سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ایک خاص عنوان پر گفتبہ ہونی ہے وہ عنوان بھی میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ مولوی زلفقار علی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا روایت میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ قربانی کا جانور پل سرات کی سوالی کے لئے کام آئے گا اگر یہ روایت موجود ہے تو تفصیل کے ساتھ حضرت بتا دے تو میں نے سوچا کہ دلیل کی مضبوطے کے لئے حضرت سے ہی رابطہ کر لیا جائے موجود ہیں ہاں یقینا کشف الخفاء میں یہ روایت موجود ہے حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استفرہ دہایاکم فإنہا لسرات مطایاکم کسی روایت میں ہے سمنو دہایاکم کسی روایت میں ہے عزمو دہایاکم کسی روایت میں ہے حسنو دہایاکم فإنہا لسرات مطایاکم یعنی تم قربانی کے جانوروں کو چھانٹ کر کے خریدو یعنی تم تندرست فربا موٹا تازا جانور اور اگر کبھی دبلہ بھی جانور ہو تو اسے عزمو تم اسے تگڑا کر لو کھلا پھلا کر کے پال کر کے تم اسے تگڑا کر لو کیوں اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پلسرات پر سواریاں ہوں گی تو پتا یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پلسرات کے کام میں آئیں گے کیوں اس لیے کہ پلسرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور تیس ہزار سال کی مسافت کا بڑا طویل سفر ہے اور جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور یہ قربانی کا جانور کل ہمیں نجات دلانے کے لیے میدان محشر سے جنت میں لے جانے کے لیے کام میں آئے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تندرست فربا جانور رکھو جو جانور عیبدار نہ ہو لنگڑا نہ ہو اندھا نہ ہو کانا نہ ہو دبلہ نہ ہو کمزور نہ ہو کہ جب تمہارے سامنے تمہارا قربانی کا جانور سواری کی حیثیت سے سامنے آئے تو تم اس جانور کو دیکھ کے خوشی منعاؤ کہ میری سواری اچھی ہر قربان کرنے والا کہہ گا میری سواری اچھی میری سواری اچھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور ہر سنی مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہے لیکن حضرت عام طور پر دیکھیں ناظرین میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین وہابی جن کی خمیر ہی میں اختلاف ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ نے تو سماعت کر لی کہ حدیث مبارکہ میں متعدد الفاظ کے ساتھ متعدد جملوں کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں تو حضرت سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا یہ حدیث ضعیف ہے اور اگر ضعیف ہے تو کیا فضائل کے باب میں یہ قابل قبول نہیں ہے یقیناً فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے اور یہ اہل سنت وہ جماعت کے ہی نزدیک نہیں بلکہ جو موترزین ہیں ان کے نزدیک بھی یعنی وہابی اور غیر مقلد کے نزدیک بھی ضعیف حدیث فضائل کے باب میں قابل قبول ہیں تو پھر انہیں اعتراض کر کے اور مسلمانوں کو اچھی اور تندرست قربانی کرنے سے روکنا ہی نہیں چاہیے فربا جانور کو خریدنے سے روکنا ہی نہیں چاہیے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ضعیف اگر حدیث ہے تو ہم اس سے کوئی فرض مسئلہ تو ثابت نہیں کر رہے ہیں واجب تو نہیں بلکہ یہ سنت موقتہ یا سنت غیر موقتہ بھی اگر رکھ لیجئے تو آپ اسے سنت غیر موقتہ کے طور پر رکھ لیجئے حمال سنت سنت موقتہ کے طور پر اور فضائل کے باب میں اگر یہ حدیث پیش کریں تو کوئی قباہت نہیں ہے اور شریعت کی نظر میں کوئی گرفت نہیں ہے بلکہ بہتر ہے امدہ ہے اس لئے مسلمانوں کو ان کے بہکانے پر نہیں آنا چاہیے اور بہتر سے بہتر امدہ سے امدہ قربانی کا جانور خریدنا چاہیے یہ جس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور ابن ماجہ میں ترمیزی شریف وغیرے میں تو مشکا شریف وغیرے میں تو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کانا جانور نہ ہو لنگڑا جانور نہ ہو بیمار اور وہ جانور اتنا دبلہ نہ ہو کمزور نہ ہو کہ جو قربان گاہ تک نہیں جا سکے تو ان حدیث کا وہ حدیث تو میں کہتا ہوں خلاصہ ہے نچوڑ ہے کہ جب سمنوں عزموں اور استفرہوں یہ جب دیکھیں گے کہ تندلست فربا جانور خریدو تو ظاہر سی بات ہے جو جانور فربا تندلست ہوگا وہ کان کٹا نہیں ہوگا وہ اندھا نہیں ہوگا وہ لنگڑا نہیں ہوگا وہ دبلہ نہیں ہوگا تو یہ تمام احادیث مبارکہ کا در حقیقت وہ نچوڑ ہے اور قربانی کی عظمت کو وہ حدیث ظاہر کرتی ہے اور وہاں بھی اور اہل حدیث کو فضیلت قربانی قبول نہیں اللہ انہیں ہدایت دے آمین تو ناظرین اکرام آپ نے تفصیل کے ساتھ اختصار بھی اور تفصیل کے ساتھ بھی آپ نے سماعت کر لی کہ یہ حدیث بالکل موجود ہے کہ ثمنوں عزموں اور کئی مختلف الفاظ کے ساتھ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے کہ تم اپنے جانور کو فرما اور موٹا کرو اور خریدو تاکہ یہ پلسی رات میں سوالی کے کام آئے السلام علیکم ورحمت اللہ